اللہ علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد حسیب الیکٹرونکس یوٹیوب جینل تو آج کی ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس میں میں آپ کو نیشنل کے کمپریسر کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس کے کنیکشن کس طرح کر سکتے ہیں یہ ہے اس کا اوورلوڈ یہ اور یہ ہے اس کی گھٹکہ رلی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اوورلوڈ جو ہے آپ نے اس جگہ پر لگانا ہے یہ اوپر والے پوائنٹ پر یہ ہے کامن یہ دیکھیں اس کے نا تین پوائنٹ ہے ایک ہے کامن اوپر والا یہ ہے رننگ اور یہ ہے سٹارڈنگ یہ پوائنٹ تو آپ نے اس کو اس طرح اوورلوڈ لگانا ہے کامن کے اوپر اس طرح یہ لگ گیا اور جو نیچے والے پوائنٹ ہے رننگ اور سٹارڈنگ اس کے اوپر لگی ہے گھٹ کر لے یہ دیکھیں اس طرح اس کا کنیکشن تو بہت آسان ہے یہاں پہ آپ نے مین لگانی ہے جو فریج سے آ رہی ہوتی ہیں دو ہوتا رہی ہیں دو تھیمبل آ رہی ہوتا ہے ایک آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے اور دوسرا آپ نے یہاں پہ لگا دینا ہے سائیڈ پہ رننگ کے اوپر تو اگر آپ اس کو رننگ کپیسٹر لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک یہ پوائنٹ ہے اس کے اوپر لگا دینا ہے اس کی تار وائر اور دوسرا یہ پوائنٹ ہے اس کے اوپر آپ نے اس کی وائر لگا دینا ہے یہاں پہ اسی طرح ہی تھیمبل لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی الیکٹرونکس ریلے کی نسبت ہے اس کے کنیکشن تھوڑے آسان ہے ہیں تو وہ بھی آسان وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ زیادہ آسان ہے اس کی نسبت یہ تو ہو گیا گھٹ کر لے کا کنیکشن گیا آپ نے گھٹ کر لے اوپر لوڈ کو کس طرح کنیکشن لگانا ہے تو اب اس کو اتارتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اب اتار دی ہے اب ہم اس کو لگائیں گے کپیسٹر ٹائپ ریلے الیکٹرونکس ریلے یہ ہے الیکٹرونکس ریلے اور یہ ہے کپیسٹر یہ دیکھیں تو آپ نے کرنا کیا یہ جو دیکھ پیسٹر کی وائر آ رہی ہیں ایک وائر آپ نے یہاں پہ لگا دینے ہیں اور دوسری وائر آپ نے یہاں پہ لگا دینے ہیں تو ہم اس کو لگاتے ہیں ابھی ایک وائر لگی یہاں پہ اس کو آپ نے ٹائٹ کر دینے ہیں اس طرح یہ وائر تو لگی یہاں پہ یہ ہوگی ٹائٹ اور دوسری وائر آپ نے لگا دینے ہیں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے ٹائٹ کر گئے آپ نے پیچکہ سے اس کو ٹائٹ کر دینے ہیں یہ ہوگیا اس کا دوسرا وائن یہ وائر یہاں پہ لگی آکے یہ ٹائٹ ہوگیا اور آپ نے کرنا کہا ہے کہ آپ نے یہ اوورلوڈ کو اسی طرح لگانا ہے جس طرح گھڑکا رلے کے ساتھ لگایا تھا یہ لگ گیا اور اس کے بعد یہ رلے لگانی ہے آپ نے اسی طرح تو کرنا کہا ہے کہ اگر آپ یہ جب لگ جائے گا اس کے بعد یہ اوورلوڈ کو جس طرح پہلے کنیکشن دیا تھا گھڑکا رلے کے ساتھ اسی طرح یہاں پہ ایک مین لگ جائے گی اس کی اور جو دوسری مین ہے وہ یہاں پہ لگ جائے گی یہ آپ نے تھمبل ہٹا دینا ہے اس کے ساتھ جوڑ لگا گیا یہاں پہ آپ نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے تو گائز یہ تھے نیشنل کے کمپریسر کے کنیکشن تو آج کے لیے بس اتنا ہی باقی ہے آپ کو میں نیکس ویڈیو میں ڈین فاس کے کنیکشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کو کپیسٹر ٹائپ لے آپ کیسے لگا سکتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے دیئے کہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تا کہ میری ہر نئی آنے والی اسی طرح کی دلچسل ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ